ارے آج اگر میں یہ بتا رہا ہوں تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج ساری چیزوں کے علاوہ اگر ہم پیچھے ہیں پچھڑے ہوئے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ اگر میں غلط ہو تو مجھے معاف کرنا ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غلبہ جمع لیا ہے اور ہمارے زندگیوں میں سکھ سے زیادہ اگر کسی نے خبزہ کر لیا ہے ہمارے دلوں پہ ہمارے دماغوں پہ تو وہ دنیا کی محبتیں ہیں یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا فانی ہے بے شک دنیا حسین ہے خوبصورتی ہے اس دنیا میں عورت کا حسن ہے مرد کا جمال ہے طاقت ہے برفیل چٹان ہے خوبصورت یہ پھول ہے برفیل چٹان ہے دنیا بہت حسین ہے بے شک بہت حسین ہے لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی اور یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ مجھے جواب نہ دیں مگر میری سوال کو گھر جا کر ٹٹول لیں یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دکان ہے آپ کے محلے میں اور آپ کو پتا چل جائے کہ ایک چند دنوں میں یہ دکان بند ہونے والی آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک دکان ہے اور یہ دکان چند دنوں میں بند ہونے والی ہے تو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے وہ دنیا کی محبت کرنے والے لوگوں سے سوال ہے دنیا کے پیچھے دورنے والے لوگوں سے سوال ہے دنیا دنیا کہیں گر بھاگنے والے لوگوں سے سوال ہے کیا بن ہونے والی دکان میں آپ اپنی محنت اپنے پسینے کی کمائی کو لگائیں گے معلوم ہے کہ بن ہونے والی ہے تو آپ بڑیں گے ارے کیا دیوانے ہیں اکبر صاحب آپ خود بول رہے ہیں دکان بن ہونے والی ہے تو کیا ہم دیوانے ہیں اس میں پیسے لگانے کے لیے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا حسین ہے دنیا خوبصورت ہے دنیا میں سب کچھ ہے لیکن یاد رکھو دنیا میں سب سے بڑا عیب ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی تو ایسی بڑھیا آئے گی ایسی آنکھیں رہیں گی ایسا بھیانت چہرہ رہے گا کہ اللہ کا بندہ چیخے گا پکارے گا کہے گا نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹاؤ تو آواز آئے گی ارے یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تو دور لگا تھا اللہ حکم دے گا کہ اس دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دو تو وہ دنیا پولے گی پکارے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی ڈال دو دنیا کی چاہت کو غالب آنے لگا آخرت کی فکر کرو اگر میں نے ایک دکان کی مثال دی تو ایک اور مثال دیتا چلوں ایک اور مثال آپ کی کالنی ہے کالنی میں اگر کوئی گھر میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے کیا کہتے ہیں مولی صاحب کو بلاؤ مزجد سے امام صاحب کو بلاؤ محلوں کے نیک لوگوں کو بلاؤ عالم صاحب کو بلاؤ بزرگ کو بلاؤ جو نیک ہیں کس لیے کہ بچہ پیدا ہوا ہے کان میں ازان دی جائیں پیدا ہونے پر کان میں ازان اب جہاں پہ پیدائش ہوئی ہے اس ہوئی ہے اس کے بازو کے گھر میں موت ہو جاتی تو نماز جنازہ کی ازان ہی ہوتی اے دنیا دنیا کہہ کے دورنے والے نہ سمجھو اللہ تمہارے پیدا ہونے پر کان میں ازان دلا کر اور یہ کہہ رہا ہے کہ ازان تو ہو چکی ہے اب جماعت کے تھیرنے کا انتظار کر اتنا ہی وقت انسان کے زندگی اور موت میں ہیں اور ہم اتنے سے کم وقت والی دنیا کے پیچھے دور رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صعبہ اکرام نے ارشاد فرمایا اور پوچھا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کے بارے میں بیان کریے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انگلی کو اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ جتنی یہ بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے ہم کو انگلی کے بھیگونے کی معنن زندگی کی فکر ہے افسوس کہ سمندر کے معنن آخرت کی فکر ہے خدا رہا اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منالو اپنے گناہوں سے توبہ کرو نمازوں کے پابن بن جاؤ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو خرآن کو ترجمے سے پڑھو بیواؤں کی مدد کرو اور بلوں کی عزت احترام کرو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرو اور پھر دیکھو اللہ تم کو ایسی طاقت دے گا ایسی خوت دے گا کہ دنیا تمہارے عملی کے اشارے کی محتاج ہو جائے ایمان ہے ایمان بار بار کہہ رہا ایمان ایمان کا عربی میں مطلب کیا ہے زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں ایمان کیا ہے شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں اور ایمان کیسے منتا ہے کڑیس کی کڑیسے جننے سے ایمان منتا ہے اِلَّلَّذِينَ آمَنُوا وَآَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اگر تمہارا عمل سچا ہے سالح ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بینج ہے کیا وہ بین سچی ہے تم کو دیکھنا یہ ہے کیا وہ سچی بین جس کو تم جس زمین میں بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین سالح ہے اگر بین سچی ہے زمین سالح ہے تو اللہ خود اپنے رحمتوں کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بین سالِ زمین کے سینے کو چاہ کرتی ہوئے اپنے کامیابی کے جھنوں کو گار دے گا یہی ایمان ہے خدا رہا سمجھو سمجھو اپنے زندگیوں میں صلاح کرو اپنے محسنوں کو پہچانو حق ادا کرنے والوں کو پہچانو سچوں کو پہچانو جھوٹوں کو پہچانو ایاری و مکاری کرنے والوں کو پہچانو اور دعا کرو کہ اللہ حضرت علی کا خول ہے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے جس پر تم نے احسان اس کے شر سے محفوظ رکھے آج ہمارا یہ حال ہے تو کیوں ہے ایک تو اللہ سے دور ہو گئے دنیا کہ تیچھے دوڑنے لگے تو دوسری طرف ہم ہمارا حال یہ ہے کہ حسد ایک آگے وڑھ رہا ہے تو اس کی بڑھتی ہوئی کامیابی ہم کو حسد بناتی ہے ایک ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی میں بھی ہم کو حسد اس کی کامیابی میں بھی حسد اس کی دولت میں بھی حسد اس کی صحت میں بھی حسد اس کے حسن میں بھی حسد اس کی کامیابی میں بھی حسد ارے کیوں حسد ارے ایسے بنو کہ اپنے بھائی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور کامیابی دے اب یہاں بیٹھا ہے عاطف نوجوان اللہ ترقی دے رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے اور دولت دے یہاں بیٹھے جو بھی لوگ ہیں جو نیک ہے قابل ہے کامیاب ہے ان سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور کامیابی دے اور ترقی دے اور خوشحال بنائے آپ کے گھروں میں اور برکت دے جو نیک ہے قابل